ختمی نبوت کی حلف نامے میں ترمیم کے معاملے کی تحقیقات جاری ہیں کمیٹی کی رپورٹ کا انتظار کریں وزیراعلا پنجاب کا بشورہ کہا معاملے پر پوائنٹ اسکورنگ نہ کی جائے پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر خزانہ ساکھٹا سے مستعفی ہونے کا مطالبہ سنیٹر سلیم مانوی والا کہتے ہیں پاکستان معاشی طور پر بدھال ہو چکا ملک میں معاشی امرجنسی نافذ کی جائے آمدن سے زاہی دسا سے بنانے کا الزام میں ساکھٹا کے خلاف احتساب عدالت میں آٹھ گھنٹے کی طویل سمار خارجہ حارس کی استخاصہ کے گوان سے جرہ ایک اور گوان مسعود غنی سولہ اکتوبر کو تلا کیا رقم کی ادائیگی بینکوں کے ذریعے کی گئی؟ خارجہ حارس کا سوال ادائیگی کروس چیک کے ذریعے کی گئی؟ گواہ شاہد عزیز کا جواب اصل دساویز بات میں تبدیل کی گئی؟ یہ بہت بڑا فراؤٹ ہے عساق دار کے وکیل خارجہ حارس کے دلائل الیکشن کمیشن کا عمران خان کو گرفتار کر کے 26 اکتوبر کو پیش کرنے کا حکم توہین عدالت کیس میں ناقابل زمانت پورا گرفتاری جاری تحریک انصاف کا الیشن کمیشن کے حکمات کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان نواز شریف کے صاحب زادو حسن اور حسین نواز کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع احتساب عدالت کے نوٹس بورٹ پر اشتہار جسمان شیشے کی بلڈنگ میں بیٹھ کر احتساب نہیں ہوگا احتساب سب کے لیے کے نارے کو عملی جامع پہنانا ہوگا چیرمن نیب جسٹس جعوید اقبال اٹائٹ کا افسران سے خطاب کہا آئینی اور قانون تقاضوں کی مطابق ریفرنس بھیج جائیں عدالتوں سے مہاز آرائی نہیں ہونے چاہیے احسان نواز شریف نون لیگ سمیت کسی کے مفاد میں نہیں سابق وزیر داخلہ چودری نصار کا مشورہ بولیں پارٹی میں کوئی گروہ بندی نہیں فور بلوک بھی نہیں بن رہا چودری نصار کو خاجہ آصف کے حقانی نیٹوک کے خلاف کاروائی سے مطالب بیان پر تشویر کہا وزیروں کو گھر کے اندر صفائی کی بات نہیں بلکہ صفائی کرنے کے لیے اپنا کام کرنا چاہیے پاک فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیز کی قرب ایجنسی میں بڑی کاروائی پانچ غیر ملکیوں کو بازیاب کرا لیا آئی ایس پی آر کے مطابق بازیاب افراد میں کینیڈین شہری اس کی بیوی اور تین بچے شامل پانچ افراد کو دو ہزار بارہ میں اقوانستان سے اغوا کیا تھا کراچی کے علاقے اختر کالونی میں عوام میں خواتین پر چاکو سے حملہ کرنے والے مبینہ ملزم کو دھڑ لیا علاقہ مکینوں نے ملزم کی درکت بنا دی پولیس سے ساہیوال سلاپتہ ملزم وسیم کے قریب ساتھی کو راست میں لے لیا ساہیوال میں چاکو سے حملہ کرنے والا ملزم ہی کراچی میں کاروائیاں کر رہا ہے ڈی آئی جی سلطان خاجہ کو خدشا اور ونڈے سیریز کی تیاری پاکستان اور سی لنکن تیموں کی دبائی میں بھرپور ٹریڈنگ جاری بلے بازو کی پچھ پر ماربل سلیب رکر پرکٹس دونوں تیمیں کل دبائی میں ٹکرائیں موسیقی موسیقی